کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شہر ہے جہاں سے الیکٹرونک دور کا آغاز ہوا اور وہ کون سی پرفارمنس ہے جس کی نہ تو کسی نے ٹکٹ خریدی اور نہ کوئی ریکارڈ لیکن پھر بھی وہ تاریخ کا حصہ ہے اپنی تلاش کو کیجئے ختم کیونکہ ان کا جواب آج آپ کو یہاں ملنے والا ہے آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاست ریڈیو کی موجرد مارکنی سن 1898 میں چیمس ورڈ آئے اور انہوں نے پہلے پہل مورس کورڈ کے ذریعے پورے بہرے آقیانوس میں اور اس سے پرے جہازوں کو پیغام بھیجنے کی مشین تیار کی پہلی عالمی جنگ کے بعد مارکنی کے انجینئرز نے انسانی آواز کی نشریات اور تفریف ارام کرنے والے پروگرامز پر توجہ مرکوز کی فرم مارکنی ٹو میلبا کے مصنف مسٹر وانڈر نے بتایا کہ اخوار ڈیلی میل کے مالک ویسکاؤنٹ نارکنی نے پہلی پیشہ ورانہ لائف پرفارمنس کی مالی معافنت کرنے کا فیصلہ کیا مصنف کے مطابق جب ڈیم نیلی سے پہلی بار پوچھا گیا تو وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تھی انہوں نے کہا میری آواز تجربہ کرنے کی شئے نہیں ہے لیکن جب نارکنی نے انہیں ایک ہزار پاؤنڈ کی پیشکش کی جو کہ آج کا تقریباً پنتالیس ہزار پاؤنڈ بنتا ہے یہ رقم بیس منٹ کے گانے کے لیے کم نہیں تھی دکھایا تو اس وقت نیلی کی عمر 59 تھی اور انہوں نے اسے دیکھ کر کہا نوجوان اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس پر چڑھوں گی تو آپ کو بہت غلطی ہوئی ہے بہرحال دنیا بھر میں مشہور گلوکارا ڈیم نیلی میلبا نے 15 جون سن 1920 کو برطانیہ میں ایسیکس کے علاقے چیمسورڈ میں مارکنی کی تجربہ گاہ سے تاریخی نشریات پیش کی تاریخدان ٹم وانڈر نے کہا کہ ڈیم نیلی کی نشریات وہ لمحہ تھا جب دنیا بدل گئی میسٹر وانڈر نے بتایا انہیں پوری دنیا میں سنا گیا انہیں سویڈن میں فرانس اور جیمنی میں سنا گیا اور یہاں تک کہ ایران میں روائل فلائنگ کورڈ نے بھی انہیں صاف سنا تھا اس کے جو اثرات مرتب ہوئے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے پیرس میں ریڈیو سگنل اتنا اچھا تھا کہ شانزلزے میں جب انہوں نے اسے نشر کیا تو لوگ سڑکوں پر ناچ رہے تھے ڈیم نیلی کو جب احساس ہوا کہ ان کی آواز کو ہزاروں لوگوں نے سنا ہے تو انہوں نے کہا لیکن انہوں نے اس کے لیے نہ تو ٹکٹ خریدا اور نہ ہی ریکارڈ خریدا وہ سب نے مفت میں سنا چیمسورٹ میں تاریخ کے عراق کا چلتے چلتے دورہ کرانے ورے ایلن پامفلیون نے کہا کہ آج موبائل فون استعمال کرنے والے نوجوانوں کو یہ احساس نہیں کہ اس کی ابتدا چیمسورٹ میں مارکنی کے کام سے ہوئی انہوں نے کہا یہ وہ شہر ہے جہاں الیکٹرانک دور کا آغاز ہوا مسٹر وانڈر اور فیلسٹی فیر تھامسن نے مشترکہ طور پر نشریات کے بارے میں ایک ڈراما لکھا ہے جس کے بارے میں پہلے یہ خیال تھا کہ اسے ایس ایکس ٹوینٹی ٹوینٹی فیسٹیول کے حصے کے طور پر چیمسورٹ سیوک تیئٹر میں پیش کیا جائے گا لیکن کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اسے ایک ریڈیو ڈرامے میں تبدیل کر دیا گیا اور ہز اس ٹائگر کے لائف پروگرام کے ساتھ پیش کیا جا چکا ہے اینہ اس ٹائگر نے کہا اس وقت اوپرا گلوکار ایسے تھے جیسے آج کل کے راک سٹار اوپرا گلوکارا اینہ اس ٹائگر نے سو برست قبل دنیا میں پہلی بار براہ راست نشر ہونے والی اس پرفارمنس کو اسی شہر میں دوبارہ تخلیق کیا ان کا کہنا تھا اس کا تصور کرنا مشکل ہے یہ یقینا ناقابل یقین رہا ہوگا